انڈ ہپیٹلوجس سرگنگارام ہسپٹل آج میں جس بچی کے ساتھ کھڑا ہوں یہ ساڑھے تیرہ سال کی ہے آج سے سات سال پہلے جب یہ بچی صرف ساڑھے چھ سال کی تھی تب دیرہ دون سے میرے پاس آئی تھی اس کا علاج دیرہ دون میں چل رہا تھا جب یہ بچی میرے پاس آئی تو یہ شریر اس کا شریر میں سویلنگ تھی اور اس کو ہلکا سا پی لیا تھا جب میں نے اسے اگزامین کیا تو مجھے لگا کہ اس کے لیور میں کافی زیادہ سویلنگ ہے اور یہ لیور اس کا ٹھیک نہیں لگ رہا ہے جب میں نے اسے انویسٹیگیٹ کیا تو مجھے پتا چلا ہے کہ اس کو لیور سیروسس نام کی ایک بیماری ہے جس میں لیور شنگ کر جاتا ہے اور سریر میں سویلنگ آ جاتی ہے لیور سیروسس بچوں میں اکثر بہت کم کارنوں سے ہوتا ہے انہیں وائرل ہو سکتا ہے اور کچھ ایسی میٹابولک بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لیور سیروسس ہوتا ہے ہمیں انویسٹیگیٹ کرنے پہ یہ پتا چلا کہ اس کے لیور میں کوپر کی ماترہ زیادہ ہے کوپر زیادہ ہونے سے یہ لیور میں ایکسیس ڈیپوزیٹ ہو جاتا ہے ایک جین ہوتا ہے ہمارے سب لوگوں کے لیکن ان لوگوں میں جن کو یہ بیماری ہوتی ہے اس میں یہ ایٹی پی بی سیو نام کا جین میوٹیٹ کر جاتا ہے میوٹیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ چینجر جاتے ہیں چینجر جانے کی وجہ سے جو جو کوپر ہم کھاتے ہیں ڈائیٹ میں یا کسی بھی طریقے سے یہ کوپر بوڈی میں ایکیوملیٹ ہوتا ہوا چلا جاتا ہے اس کا میٹابولیزم نہیں ہوتا لیور میں تو یہ لیور میں ایکیوملیٹ ہو جاتا ہے یہ برین میں ایکیوملیٹ ہو جاتا ہے یہ ہماری آنکھوں میں چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے شریر میں چینجر جانے لگتے ہیں لیور خراب ہونے لگتا ہے دیماغ پیسر آنے لگتا ہے ہمارے مومنٹس ہماری بوڈی کے مومنٹس یہ سب چینج ہو جاتے ہیں اس بیماری کا نام ہے ویلسنس ڈیچیز تو یہ بیماری ہے بہت کوامن نہیں ہے لیکن بچوں میں ہو سکتی ہے یہ ایک جنمجات پروبلم ہے اس جین کے میوٹیشن کا جو پروبلم ہے بائی برث ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے کوپر ایکیوملیٹ ہوتا جاتا ہے بوڈی کے اندر ویسے ویسے شریر میں چینجے جانے لگتے ہیں اور ایک عمر تک آتے آتے یعنی کہ چھ سات سال میں آٹھ سال میں یا دس سال میں لیور سیروسس ہو جاتا ہے پیٹ میں پانی آ سکتا ہے پیروں میں سوجن آ سکتی ہے بچے کو بلڈنگ ہو سکتی ہے یہ دیکھ کر کے ہم نے پھر اس بچے کو ایسی میڈیسنس چالو کی جن سے بوڈی کے اندر کوپر کم ہو جاتا ہے یہ میڈیسنس کیا کرتی ہیں کہ یا تو کوپر کے ابزورپشن کو روکتی ہیں یا کوپر کو شریر سے باہر نکال دیتی ہیں تو اس طرح کی میڈیسن جیسے ڈی پینیسیلامین اور جنگ ہم نے بچے کو چالو کیا یہ بچی بہت اچھے سے چل رہی تھی اس کے پیٹ کا پانی سو گیا سویلنگ ختم ہو گئی اور اس کا اپیٹائٹ بڑھ گئی اس کی گروت بڑھ گئی اور جو میں نے دیکھا اس بچی کی دیکھتے دیکھتے کافی ہائٹ بھی بڑھ گئی اور اچھے سے کھا پی رہی تھی ٹھیک چل رہی تھی لبک سات سال اس نے ٹھیک نکالے لیکن بعد میں اس کو ایک ایسا وائرل انفیکشن ہوا جس کی وجہ سے اس کا جونلیس ایک دم سے بڑھ گیا اور اس کی حالت خراب ہو گئی جس کے لئے بعد میں یہ لوکل میں بھرتی ہوئی کافی دنوں تک وہاں علاج چلا پھر اس کے بعد ہم نے یہاں علاج کیا بچی بنا ٹرانسپلانٹ کے ٹھیک ہو جائے اس کے لئے ہم نے بہت پریاس کی کیونکہ پریوار بھی یہ چاہتا تھا کہ ٹرانسپلانٹ نہ کرنا پڑے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرانسپلانٹ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے فیملی کے لئے بھی ایکونومیکل بھی اور کوئی ڈونر بھی اس میں چاہیے ہوتا ہے اس لئے ہم نے بچے کو پہلے میڈیسین سے ٹھیک کرنے کی کوشش کری ہم نے اس کا پلازما فیرسیس کرایا پلازما فیرسیس ایک نئی ٹیکنک ہے جس میں ہم بچے کا جو پلازما باہر نکال کر کے ووش کر کر کے اور اس کو دوبارہ اس کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کے جو ٹوکسنس ہیں وہ ایک مسین سے نکالتے ہیں کئی بار لوگ پلازما فیرسیس سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم نے پلازما فیرسیس ٹرائی کیا ہم نے بہت ساری میڈیسینز ٹرائی کری لیکن اس سب کے باوجود بچے کا جونڈیس بھڑتا چلا گیا اور بچے کی حالت بگڑتی چلے گئی اس کے بعد بچے کو ایک دن اچانک سے بلڈ وومیٹنگ ہوئی جو اگین ایک سیروسس کا انڈیکیٹر ہے اس بلڈ وومیٹنگ کو ہم نے انڈوسکوپی کر کے رنگ ڈال کر کے کنٹرول کیا اس کے بعد بھی بچے کا بی پی گر گیا اسے انفیکشن ہو گیا اور ہمیں اسے اس کا خوش میں پروبلم آ گئی اور اس کا جو سنسوری میں وہ ڈاؤن جانے لگا تو جب بھی سیروسس ہوتا ہے تو پیٹ میں پانی آنا پیرو میں سوجن آنا خون کی اوٹی ہونا دماغ پہ اثر آنا جسے ہپیٹیکین کے فلوفیتی کہتے ہیں اور کیڈنی پہ اثر آنا یہ سب ساری چیزیں ہو سکتی ہیں یہ سب چیزیں ایک کے بعد ایک اس بچے کو ہوتی چلے گئی اور اس کے بعد میں ہمیں اسے وینٹی لیٹر پر لینا پڑا ہماری پیڈیٹرک آئی سیو یونٹ نے بہت ہی محنت کر کے اس بچے کو وینٹی لیٹر پر مینٹین کیا اس کے بعد بھی بچے ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی لیکن اس کو ہوش آ گیا سینسوریم اچھا ہو گیا اس کی کیڈنی مینٹین ہوتی گئی اس کا انفیکشن ہم نے کنٹرول کیا یہ سب چیزیں ٹھیک چلتی رہی اور بچے ایک ایسی استطیق میں آ گئی جب ہم اس کو ٹرانسپرانٹ کر سکتے تھے لیکن اس ٹائم بچے بہت ہی ہائی رسک تھی ٹرانسپرانٹ کے لیے کیونکہ وہ وینٹی لیٹر پر تھی اسے ابھی رسینٹری بلیڈ ہوا تھا اسے تھوڑا بہت انفیکشن بھی آ رہا تھا یہ سب چیزیں ہمارے دماغ میں تھی بچے کا بیٹی بھی کم تھا پہلے تو ہم نے فیملی سے یہ ڈسکس کیا کہ یہ سب پروبلمز ہیں اور یہ سب پروبلمز کے باوجود ہم اگر ٹرانسپرانٹ کرتے ہیں تو یہ رسک ہے اور یہ بینیفٹ ہے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگر اس استطیق میں بھی ہم نے ٹرانسپرانٹ نہیں کیا تو اس بچے کو بچانا مشکل ہے اس لیے ہم نے ہماری ٹرانسپرانٹ ٹیم کو جو پہلے سے انولڈ تھی ڈکٹر دھیر کو ہم نے انولڈ کیا تھا 15-20 دن سے ڈکٹر دھیر بھی ساتھ ساتھ ہمارے دیکھ رہے تھے اور وہ بھی ہر قدم پہ ہی بتا رہے تھے کہ ابھی ٹرانسپرانٹ کرنا ضروری ہے ڈکٹر دھیر کی ٹیم نے بہت ہی انولڈ ہو کر کے فیملی کے ساتھ میں اور الٹیمیٹی یہ ڈیسیجن کیا کہ ابھی اور نہیں ویٹ کر سکتے اس پوائنٹ پہ اگر ہم نے ٹرانسپرانٹ نہیں کیا تو بچے کو سروائیوال مشکل ہے اس کے بعد ڈکٹر دھیر نے جو ٹرانسپرانٹ کیا اس کی شٹوری آپ کو ڈکٹر دھیر بتائیں گے گریٹنگز فرم گنگرام ہسپٹل آج ہم ایک بچی کیرتی کے کمپلیکس لیور ڈیزیز آر اس کے بعد وہ اس کے ایک بہت ویری ہائی رسک لیور ٹرانسپرانٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس بچی کو ہمارے سینئر کنسلٹنگ آسٹرانٹرالجز اور ہیپیڈالجز ڈکٹر نریش بنسل نے بہت خوبی سات سال میڈیسنز پہ مینٹین کیا لیکن جب انہیں لگا کہ اب یہ بچی دوائیوں سے مینٹین نہیں ہو سکتی تب انہوں نے ہمیں انوالو کیا کہ اب اس کے ٹرانسپرانٹ کی تیاری کیجئے ٹرانسپرانٹ کی تیاری کے لیے ہم نے ان کے پیرنٹ سے ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا اور ہم اس کو ٹرانسپرانٹ کے لیے تیار کر رہے تھے اور اس کی ممی کو ایس ڈونر ہم نے ریڈی کر لیا تھا انفورچنیٹلی اسی ٹائم بچی کو بہت میسیو بلڈ کی وامٹنگ ہوئی جو ہمیں ڈاکٹر نریش بنسل کی ہیلپ سے ہمیں سیلویج کرنے میں بہت ہیلپ پلی لیکن ہم بلیڈنگ سے تو کابو پا گئے لیکن اس دوران بچی بہت سیویر کوما میں چلے گئی جس کی وجہ سے سیسے وینٹی لیٹر پہ لینا پڑا اور وینٹی لیٹر پہ آئے ہوئے کسی بھی مریض کا ٹرانسپرانٹ کرنا اپنے آپ میں ایک بہت ہائی رسک کیس ہو جاتا ہے بچی کیونکہ ایک نازو کیج میں تھی اور وینٹی لیٹر پہ بلکل گریڈ فور ہپیٹیک انسفرمیتی یہاں پہ کومن بھاشا میں لیور کومہ جیسے کہتے ہو اس میں تھی اور اس کے بلڈ میں بھی کچھ انفیکشن آیا اس دوران ہمیں پیڈرائٹرک اور دکٹر دھیرین کی ہیلپ ملتے ہوئے ہم نے اس بچی کو اپٹیمائز کیا اس کو اس ایک لائف تھریٹننگ ایونٹ سے نکالا اور جب ہماری پوری ٹیم میڈیکل گیسٹرنٹرالوجی ہپیٹالوجی انڈر دکٹر نریش بانسل پیڈیٹرک آئی سیو ٹیم انڈر دکٹر انیل سچدیو پیڈیٹرک ہپیٹالوجی انڈر دکٹر نشانت وادوا اور ہماری لیور ٹرانسپلانٹ سجری ٹیم میڈیکل ڈاکٹر سوریش ڈاکٹر ہیراک اور ہماری لیور انیسٹیس ٹیم نے اس کو اسیس کر کے بولا کہ یہی ایک ہمارے پاس بینڈ آف اپرچونٹی ہے جس میں ہم رسک لیتے ہوئے اس بچی کا ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تب ایک ٹیم رسیجن کی طور سے فیملی سے ڈسکرشن کرتے ہوئے ہم نے یہ ٹرانسپلانٹ کا پروپوزل پیشنٹ کی فیملی پہ پھر رکھا اور ہم نے 40% رسک دیتے ہوئے ویری ہائی رسک سجری کا کنسنٹ پیرنٹس کو سمجھایا کہ دو آپشنز ہیں یا تو ہم یہ رسک لے کے بڑھیں یا پھر ہمارے کو یہ بچی اب اس کے آگیا اپرچونٹی نہیں لے گی یہ اپنے آپ میں بہت رسکی پروسیجر ہوتا ہے اس میں ٹیکنیکلی بھی ہمیں بہت ایکوریٹ ہونا ہوتا ہے کہ بچی کا بلڈ لوس نہ ہو سارے کنیکشنز بہت خوبی چلیں کیونکہ یہ بچی اتنی بیمار تھی اس کا جانڈس 40 کے آس پاس پہنچ گیا تھا بلروبین اور گریڈ 4 انسیفلوپتی کی وجہ اس کی امونیا 200 تھی جس کی وجہ سے برین میں سویلنگ بھی تھی تو اپنے آپ میں یہ ایک بہترین ٹیم ورک سرگنگا رام ہاؤسپٹل میں ملٹی سپیشیلٹی ٹیم ورک کا سکسس آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی یہ ٹرانسپلانٹ ہوا ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی بچی کو تین دن لگے انرجی گین کرنے میں اور سنسوریم پورا گین کرنے میں تھرڈ سے فورٹ دے ہم نے اس بچی کو وینٹی لیٹر سے نکالا یہ ہوش میں آئی اور جب یہ ہوش میں آنے کے بعد مسکر آئی تو اس کی ممی اس کے پاپا اور ہماری پوری ٹیم گنگا رام کی بہت خوش ہوئی آج یہ بچی گھر جا رہی ہے ڈسچارج ہو رہی ہے اور یہ کیول ایک ٹیم ایفرٹ کا نتیجہ ہے جس میں ہماری پوری ٹیم گنگا رام کی جس کے اندر ڈاکٹر نریش نے ان کو سات سال مینٹین کیا ہماری پیڈیارٹک آئی سیو ٹیم جنہوں نے اس کو اتنے کرٹیکل فیز میں اُبھارا تاکہ ہم ٹرانسپلانٹ کر سکیں ہماری ٹرانسپلانٹ سجری ٹیم ہماری ٹرانسپلانٹ نرسز انسٹیزیا ان سب کی کمبائنڈ ایفرٹ سے آج ہم اس سکسس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں کہ یہ بچی اتنی سیویر ڈیزیز سے نکل کے اب ایک نورمل لائف جی پائے گی آج ڈاکٹر نریش منصر اور ڈاکٹر اصر صدیر کے وجہ سے یہ آج میری بیٹی جندہ ہے میں ان کا تہہ دیل سے سکریادہ آدھا کرتا ہوں اور سرگنگار جتنے بھی دکٹرز ہیں جتنے بھی ٹرانسپلانٹ پیٹرٹک ٹیمز جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جتنا بھی سٹاف ہے کو سٹاف ہے ان کا سب کا سکریادہ کرنا چاہتا ہوں اور ان کے وجہ سے یہ بچی بچ پائی تینکیو